آپ جنگ سرجری یا جب بھی آپ کام کرتے ہوں آپ نے اپنی باڈی کا خاص خیار رکھنا ہے کوئی بھی کام کرتے سمیں آپ نے اپنی باڈی کا خاص خیار رکھنا ہے تاکہ آپ کی باڈی ڈیمیج انجر نہ ہو سکے آپ کی مسلز انجر نہ ہو سکے اسی کو ہم کہتے ہیں باڈی میکنکس اب سمجھتے ہیں ہم جنگ سرجری ہم نے باڈی میکنکس کس طرح سے منٹین کرنا ہے اب بیک ایک ایک ہوتی کمر میں درد ہوتا ہے وہ ایک لیڈنگ کاز ہوتا ہے جب بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہو تو پرابلم کیا آتی ہے بیک ایک اگر آپ کھڑے رہتے ہو ایک ہی پوزیشن میں تو آپ کو بیک پین ہو ہی جائے گی ٹھیک ہے یہ بھوڑا ٹیم میمبر شوڈ بھی ایبل ٹا سٹینڈ اریکٹ اب جو بھی ٹیم میمبر ساہاں پہ ہوں گے نا اوٹی میں ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو سیدھا آنے کے اریکٹ کھڑا ہونا چاہیے اریکٹ ہونا چاہیے with their arms comfortably relaxed ان کی arms جو بھی ان کے بازوں ہیں ان کو comfortably relax کر کے رکھنا ہے from their shoulders correct posture while the string position is equally important جب آپ بیٹھتے ہو آپ نے اپنے پوشٹر کو اس ٹائم بھی برابد اچھے سے بیٹھنا ہے یہ بھوڑا correct position while string position is equally important ٹھیک ہے آپ نے مطلب جب آپ بیٹھتے ہونا جب آپ نے بیٹھنا ہو یہ رہے کرسی اسی کے according اسی طرح سے آپ نے بیٹھنا ہے یہ بھوڑا جب آپ بیٹھ ہوگے تو اسی کے according بیٹھنا ہے short اچھا اس کے بعد کیا بھوڑا the back is the strongest when it is straight یہ بھوڑا ہے کہ آپ کی read کی ہنٹی یعنی کہ vertebral column تب strong ہوگا جب یہ straight straight ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھوڑا ہے a shorter surgeon اگر کوئی surgeon اس کی height short ہوگی وہ کھڑا رہ سکتا ہے on steps یعنی کہ ladder ladder ہوتی نا ladder اس طرح سے اس پر یا کوئی بھی نیچے کوئی چیز جس پر وہ surgeon پھر کھڑا ہو سکے اگر اس کی height کم ہو to allow the team to have ot bed as a comfortable working چلیں اس کے بعد sprainers and strainers are common injuries sustained to the back یہ بھوڑا کہ جو sprainers اور strains ہوتے ہیں یہ common injuries ہوتی ہیں آپ کی back میں آپ کی vertebral column یعنی کہ back side پر ٹھیک ہے arms shoulders shoulders as a result of lifting patient اور move جب آپ patient کو lift کر آ رہے ہیں ایک جگہ سے دوسرے موہ کر آ رہے ہو تب آپ کی arms shoulders ٹھیک ہے ان کو injury sustained ہوتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے the following principles of the body mechanics ایسے یہ body mechanics آپ نے apply کرنا ہے تاکہ آپ minimize کر سکے physical injury ٹھیک ہے چلے اب کیا کیا ہم نہیں کرنا ہے وہ دیکھیں while maintaining the straight back keep the body as close as possible person جب آپ اگر آپ نے اپنے آپ کو straight اپنے باڈی کو straight رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے vertebral column بھی strong ہوتی ہے جب آپ کا back ایک ارکٹ ہو straight ہو آپ نے جب رہنا ہو تب آپ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ close رہیں اس person یا جو بھی آپ نے equipment submit کرنا ہو یا جو بھی person آپ کو آپ نے جس person کو موہ کرانا ہو آپ اس کے close رہیں ٹھیک ہے equipment to be lifted or mood اس کے بعد دوسرا پہلا بھو رہا جب آپ نے جب آپ کو maintain کرنا ہے اپنے back کو آپ نے کیا کرنا ہے keep the body as close as possible to the person اپنی باڈی کو close رکھیں جتنا ہو سکیں اس person کے ساتھ یا اس equipment کے ساتھ جو آپ نے lift کرانا ہو یا موہ کرانا ہو دوسرا lift with large muscle groups آپ نے جب بھی ایک patient کو lift کرانا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ موہ کرانا ہو اپنے large muscle groups کا آپ کیا کریں استعمال کریں of legs جیسے کہ آپ legs کا استعمال کر سکتے ہو اس پہ patient کا mass رکھ سکتے ہو یا abdomen کا نہ کہ اپنی back کا استعمال کریں آپ اپنے large muscle groups کا استعمال کر سکتے ہو ایک patient کو lift کرانے میں تیسرا bend your knees to get body weight under آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے کسی patient کو lift کرانا ہے آپ کیا کروگے اپنی knees کو bend ایسے bend کروگے تاکہ جو آپ کی body کا weight ہو وہ in knees پر آ سکیں ٹھیک ہے اور load کم ہو تاکہ آپ کی جو back ہو اس پر load کم ہو سکیں ٹھیک ہے تو آپ نے bend اپنی knees کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کی body کا weight اس پر پڑ سکیں ٹھیک ہے پڑ سکیں پڑ سکیں پڑ سکیں پڑ سکیں اس کے بعد جو تھا lift with slow آپ نے جب ایک patient کو lift کرانا ہو بہت ہی slowly کریں even motion keep pressure off of the number یعنی کہ جب بھی آپ نے کسی patient کو lift کرانا ہو تو ایسے نہیں جلد بازی میں آپ کریں بڑے دیرے سے آرام سے اس کو lift کرائیں ٹھیک ہے یہ بہت رہا کہ slowly کریں even motion میں کریں اپنی number ہوتی نا آپ کے vertebral column کا جو number portion ہوتا ہے یہ تو اس پہ pressure کم پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ آرام سے اس کو lift کراؤ گی اس کے بعد align with head and neck یعنی کہ آپ کا head ہے سر اور آپ کا neck ہے اس کو ایک ہی line میں یعنی align کریں straight کریں ایک ہی دشا میں رکھیں اس طرح سے نہیں مطلب کہ آپ اپنے سر کو نیچے رکھو گے اور یہ اس side سے ہوگا آپ دیا کریں head کو بھی اور neck کو بھی with the body جیسے آپ کی body ہو اس کے حساب سے اپنے سر اور neck بھی رکھیں چاہے آپ کھڑا ہو یا چاہے آپ بیٹھے ہوئے ہو اپنی head اور neck کو align کریں with body کے ساتھ maintaining the number کرو اور last پہ اپنی position change کریں یا walk کریں اگر آپ کو possible لگتا ہے تو یہ تھا آپ کا body mechanics next topic ہم پڑھیں گے ہمارا رہے گا environmental control ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ